ایک ماں سے پوچھئے کہ اس کی اولاد کی کمی کتنی کھلتی ہے اولاد نہیں رہتا ہے تو پوری دنیا کی ماں سے پوچھو کہ اس کی اولاد کی کمی کیسی لگتی ہے کیسا دن بیٹھتا ہوگا میرا میرا بچہ کہا کے دولار کرتا تھا آج میرا دولار کرنے والا بچہ نہیں ہے ماما کرنے والا بچہ نہیں ہے کھانا مانگنے والا بچہ میرا پاس نہیں ہے ایک ماں کے لیے اس سے بڑا کیا گولی مارنے کی عزازت سرکار دیتی ہے کینی کو دیتی ہے ریٹ مار دینے گولی مار دینا یہ عزازت تو سرکار کبھی نہیں دیتی ہے کتہ ہی نہیں دیتی ہے پھر کیوں ایسا کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا ایسا کیوں مار دیا میرے بچوں نے کیا گلتی کی تھی نوپر سرما کے خلاف صرف لکالا گیا تھا اس لیے کیا تھی نوپر سرما مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نوپر سرما ہے کیا مہ باپ کا ایک ایک پل ایک ایک لمحہ ایک سال گزر گیا ہے بینہ آشو کے نہیں گیا یہ تو انگریج والا حساب ہو گیا نا گولی مار دو بینہ کچھ بولے ہوئے کیا گولی مارنے کی عزازت سرکار دیتی ہے کی نہیں کو دیتی ہے گولی مار دینا یہ عزازت تو سرکار کبھی نہیں دیتی ہے کتہ ہی نہیں دیتی ہے پھر کیوں ایسا کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا اپنا اسلام جندہ باد ملنا دھارمک نہارہ ہے اسے دھارمک نہارہ بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا اسے جو بول رہا ہے وہ سمجھا سکے گام کو دس جون کو رانچی میں جو ہنسا ہوئی تھی اس میں جو دو لوگوں کی مرتب ہوئی تھی ہم مدسر کے گھر پہنچیں ابھی ہمارے ٹھیک بگل میں جو دیکھ رہے ہیں یہ مدسر کے پیتا جی ہیں اور مدسر کی ممی ہے آپ ان کو بکو بھی ویڈیو بغیرہ میں دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی پہلے تو میرے پاس لفظ نہیں ہے یا نہیں میرے پاس سوال ہے لیکن ہم باوجود اس کے آپ سے پوچھنا چاہیں گے پورا ایک سال ہو چکا ہے آپ لوگ کس حال میں ایک ماں کا بچہ چلا جائے اس کی گودھ سونی ہو جائے اس کی ماں باپ کا حال کیا رہے گا اس کی ماں باپ کا حال کیا رہے گا ماں باپ کا ایک ایک پل ایک ایک لمحہ ایک سال گزر گیا ہے بینا آشوں کے نہیں گیا بینا درد کے نہیں گزرہ ہے اب تک وہ درد سینے میں دھڑک رہا ہے اور وہ سب کچھ تاجہ دیکھتا ہے سب کچھ تاجہ دیکھتا ہے سامنے سے دیکھتا ہے لگتا کل ہی کی تو بات ہے سب کل ہی کی تو بات ہے سب کچھ کل ہی ہوئے ایک سال گزر گیا ہے لیکن لگتا کل ہی تو ہی ہے کل ہی کا تو سب کچھ ہے ایسا لگتا ہے ایک ماں کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی ایک لوتا بیٹا میرا تھا ایک لوتا بیٹا میرے آگے پیچھے اور کوئی بھی نہیں اب وہ بچے کو ہم کھوئے ہیں تم کس حال پہ رہے گے نہترہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ خود کو سمجھ لیں آپ بہت طاقتور ہیں اور بہت حد تک آپ نے اس چیز کو overcome کیا ہے لیکن پورے ایک سال ہو چکے ہیں جس جانچ کی امید سے جس انصاف کی امید میں آپ لوگ ہیں اس پر کیا کچھ کرنا سکتے ہیں آج ایک سال میرے بیٹے کا پورا ہو گیا ہے لیکن اب تک مجھے کوئی امید کی قرن کہیں سے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے کوئی کہیں سے کوئی چیز بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہیں سے کوئی مطلب ایک پوچھنے والا بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے میرے بچے کا کیس کہاں تک پہنچا ہے کیا کیا جا رہا ہے میرے بچے کی جان چلی گئی ہے لیکن ابھی تک مطلب کی کوئی بھی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہو پائیا ہے اب تک اب بس یہی ایک امید لے کے بیٹھے ہوئے کہ شاید میری شرکار میرے لیے میرے حق پہ ہی فیصلہ کرے گی کیونکہ ایک ماں کا بچہ گیا ہے تو امید تو میری وہی رہے گی سرکار سے نا اچھا یہ بتائیے جان چلی گئی ہو رہا ہے ریپورٹ آنے میں دیری ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا وجہ ہو سکتا ہے کیوں نہیں سرکار جان چلی گئی ہے اب یہ تو سرکار ہی جان سکے گی کیوں نہیں ریپورٹ دے رہی ہے کیسا کام ہو رہا ہے کیسا خوج ہو رہا ہے کیسا جان چلی گئی ہے کیوں کیسا چلی گئی ہے یہ تو دیکھئے ساری دنیا کی موبیل ہر کچھ میں دیکھئے دم اوپین سب کچھ دیکھ رہا ہے کیسے کیا ہوئے اس دن کیا گھٹنا ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے وہ ساری چیز اس میں ہے لیکن اس چیز کو سوک کیوں نہیں کیا جا رہا ہے وہ تو اب جو کام کر رہے ہیں وہ بتا سکتے ہیں رانچی پولیس جانچ کی جانچ نے بتایا ہے کہ وہ لوگ ساجیشن جو ہے وہاں پر جمع ہوئے تھے اور جان بجھ کر کے ہنسہ بھڑکا ہے جبکہ اجازت نہیں دی گئے تھے اس پر آپ کی کیا ہوئے یہ دیکھئے جو وہ پروٹسٹ تھا میرے نبی کی پروٹسٹ تھی اور یہ پروٹسٹ کرنا ادھیکار ہے جو نپر سرما ٹپنی دی تھی وہ ٹپنی کوئی اچھی ٹپنی نہیں تھی وہ ٹپنی میں تو شاید میں کیا بولوں ان کے نام سے ہی ہم کو گھین آتی ہے ان کے نام سے ہی میرا مجاج خراب ہو جاتا ہے نپر سرما کا چہرہ ہی میرے کو پسند نہیں ہے اس کا نام بھی لینا پسند نہیں ہے وہ جو موں سے لفظ کو نکالی ہے وہ لفظ کوئی چھوٹی سی لفظ نہیں تھی اور نپر سرما نے جو کیا ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں کیا نپر سرما کی وجہ سے سارے دیس میں بھی بات پھیلا ہے سارے دیس میں بھی بات پھیلا ہے صرف اور صرف نپر سرما کی ٹپنی سے اور اتنا بڑا جو حاصل آج ہوا ہے وہ صرف اور صرف نوپر سرما کے وجہ سے ہوا ہے اور یہ نوپر سرما کی ہے اور اب تک نوپر سرما کو اریشٹ بھی نہیں کیا گیا جس کے وجہ سے یہ جلوس نکلی تھی اب تک اس میں کوئی بھی کام نہیں ہو پایا ہے اور تو اور نوپر سرما کو نوپر سرما نے وہاں پہ اپنے لیسنسی کا ڈیمانڈ کی ہے پسٹل کا اور شاید اسے وہ پسٹل کا ڈیمانڈ بھی ایک مجرم کو پسٹل کا لیسنس ملنا چاہیے تھا ملنا چاہیے تھا وہ مجرم ہے مجرم اتنے بچوں کا مجرم ہے سترہ بچے جیل میں ہیں دو بچے کا جان چلا گیا اتنے بچے کو گولی لگ گئی اور اب تک بہت سارے بچے کی خوچ بھی چل رہی ہے کیوں اور صرف یہ کیا بولتے اس کو اپنا یہ لوگ جو نکالا اس کی لیے یہ کیسا انصاف ہو رہا ہے کیسا انصاف ہو رہا ہے مجھے تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے ایک ماں سوال کر رہی ہے یہ کیسا انصاف ہے کیا انصاف ہو رہا ہے مجھے یہ بتائے گی سرکار سرکار سے میں امید لکے بیٹھی ہوں میں جانتی ہوں میرے سرکار اچھی کام کرے گی چاہیے بتائیے جب گھٹنا ہوا تھا تو کیا لگتا ہے کہ جو سیچویشن بنا تھا اس میں جو مدصر تھا اس وقت اس کو گولی مار دی گئی تو کیا جو سیچویشن بنا تھا گولی چلایا گیا آپ لوگوں نے سوال بھی کھڑا کیا تھا جس وقت یہ ماملہ ہوا تھا تو یہ آروپ لگایا گیا کہ ادھر سے جو ہے مطلب ماحول کو بگاڑا جا رہا تھا گولی چلانا ایک سوال تھا آپ لوگ کس چیز کی مانگ کر رہے تھے گولی کیوں چلا گیا ایک دم بے شک یہ چیز میں بولوں گی گولی بچوں کو مار دی گئی یہ گولی کب ماری جاتی تھی آپ کو پتہ ہے یہ جب انگریج کی زمانی تھی گولی چلایا جاتی تھی ابھی کیا انگریج والی سرکار چل رہی ہے انگریج والی چل رہی ہے یا پھر سمیدھان والی چل رہی ہے کیا چل رہی ہے یہ تو انگریج والا حساب ہو گیا گولی مار دو بینا کچھ بولے ہوئے وہ سمیں وہ لوگ بہت سارے کام کر سکتے تھے گیس تھا آسو گیس چھوڑ سکتے تھے پانی کا فوارہ چھوڑ سکتے تھے ربڑ گولی تھی وہ چلا سکتے تھے بچوں کو کھدیڑ کے ہٹا سکتے تھے لیکن نہیں ایسا کچھ نہیں ہوئے بچوں کو گولی مار دی گئی کیوں مار دی گئی کیوں مار دی گئی گولی کیوں مار دی گئی کیا گولی مارنے کی عزازت سرکار دیتی ہے کی نہیں کو دیتی ہے گولی مار دینا یہ عزازت تو سرکار کبھی نہیں دیتی ہے کتہ ہی نہیں دیتی ہے پھر کیوں ایسا کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا ایسا کیوں مار دییا میرے بچوں نے کیا گلتی کی تھی نوپر سرما کے خلاف صرف لکالا گیا تھا اس لیے کیا تھی نوپر سرما مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ نوپر سرما ہے کیا کیا ہے نوپر سرما کیوں اس کا اتنا پچھ لیا جا رہا ہے کیوں اسے ارش لیا جا رہا ہے کیا کر رہی ہے سرکار مدسر کی کمی کتنی کھل رہی ہے آپ کو ایک ماں سے پوچھئے کہ اس کی اولاد کی کمی کتنی کھلتی ہے اولاد نہیں رہتا ہے تو پوری دنیا کی ماں سے پوچھو کہ اس کی اولاد کی کمی کسی لگتی ہے کیسا دن بیتا ہوگا میرا بچہ دولار کرتا تھا آج میرا دولار کرنے والا بچہ نہیں ہے ماں ماں کرنے والا بچہ نہیں ہے کھانا مانگنے والا بچہ میرا پاس نہیں ہے ایک ماں کے لیے اس سے بڑا کیا بولو آپ روئے مت روئے میں نوپر سرما کو کبھی ماں پرے کروں گی نوپر سرما کی وجہ سارج میرے بچے کی جان گئی ہے نا پوری خندان اس کی برباد ہو جائے گی ایک ماں کا بددوہ ہے اور جو کام کر رہے ہیں نا وہ اگر انصاف والا کام نہیں کریں گے نا تو ایک ماں کا بددوہ ان لوگ کو بھی لگ جائے گا کیونکہ وہ غلط کریں گے اگر کوئی غلط ریپورٹ لگائے اور غلط چچکی ہے تو اس کے ساتھ بھی غلط ہو جائے گا اوپر والا سب دیکھ رہا ہے بیٹا بیٹا کیونکہ میرا بچہ وہاں گناہگار نہیں تھا بس پروٹسٹ کے لیے وہاں پہ کیسے چلا گیا وہ تو میرا بچہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا تھا میرے بچے کا ہاتھ میں ایک پتھل بھی نہیں تھا میرے بچے کا ہاتھ میں کوئی تلوار بندوق نہیں تھی پھر میرا بچے کو گولی کیوں ماری کیوں ماری میرے بچے کو گولی میرا بچہ تو سنناٹا میں اکیلے میں تھا پھر کیوں گولی مار دی کیا کیا تھا میرے بچے نے جو اسے گولی مار دی گئی بہت سارا نارا لگایا جا رہا تھا جسے ہنسہ بڑھا سکتا تھا ایسا عروب لگایا گا تھا دھارمک نارا اسلام جندہ باد بولنا دھارمک نارا ہے اپنا اسلام جندہ باد ملنا دھارمک نارا ہے اسے دھارمک نارا بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے جو بول رہا ہے وہ سمجھا سکے گام کو جے سری رام اور کیا پنجابی لوگ بہت سارا نارا لگاتے ہیں مراتی لوگ بہت سارا نارا لگاتے ہیں تو کیا اسے دھارمک میں جوڑ دیا جائے گا نہیں نا وہ تو اپنی اچھا ہے اپنا مان ہے اپنے کام کیا مان ہے پیار ہے وہ کیا اس پیار کو کیا بولتے ہے اس کو ہنسہ بڑھانا بولتے ہیں اس کو ہنسہ ہنسہ بڑھانا بولتے ہے نہیں یہاں ہندوستان ہے ہم لوگ ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی ہمیں اپنا ہندوستان سے پیار کیا ہے ہندوستانی بچہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کیوں ہوگا ایسا بتائیے جب اس کی ماں اتنا سنسکار کیا ہے اپنے قوم کے لیے اپنے ہندوستان کے لیے اپنا جان لٹا سکتی ہے تو میرا بچہ کیسا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں ہاں آپ سوچ سکتے نا بہت اچھی سے پروریس دیئے تھے ہم اپنے بچے کو بہت اچھی پروریس میرے بچے نے ٹاک کیا ہے ریزلٹ میں ٹاک کیا ہے ویسا بچے کیسا ہو سکتا ہے جس بچے کا لگن اتنا اچھا ہو وہ بچے کیسا ہو سکتا ہے کیسا ہو سکتا ہے یہاں پہ کیوں ایسا کچھ چند لوگوں کی وجہ سے بہت کچھ برباد کر دینی کی ساجیس اب یہ کون کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا اس کی جانچ ہونی چاہیے ایک دم اندر سے ہونی چاہیے کیوں ایسا بھڑکاؤ کیا گیا کیوں بھڑکایا گیا کیوں ایسا کیا گیا بہت ساری ایسی باتیں ہیں بچے جس سے میں آ رہے تھے اکرم مزید تھی اکرم مزید کے بعد بچوں کو روک دیا جاتا تو شاید میرے بچے ادھر نہیں آتے اگر پولیس کو روکنا ہی تھا تو وہ وہیں سے روک دیتے چلوں وہاں سے آپ نہیں روکیں ملٹ اولی کے پاس سیکھ راستہ تھا جو بچوں کو خدر دیا جاتا وہاں سے بھی نہیں خدر آ گیا ڈیلی مارکٹ کے پاس آپ آ جائیے یہ مارکٹ انجومن کے پاس وہاں سے بھی آپ بچے ہٹا سکتے تھے نا کیوں نہیں اٹھا ہے کیوں نہیں اٹھا ہے اور کیوں مندر کے پاس ہی جا کے ایسا ہوا نہ اسے آگے ہوا نہ اسے پیچھے ہوا وہاں پہ کیوں ہوا کیوں کیا گیا ایسا تو یہ سیدھی سی بات ہے اتنا سمجھانی کی گول مول کر کے مولنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں صرف ہندو مسلمان لڑائی لڑوانی کی ایک ساجس تھی اور جو کہ نہ تو یہاں ہندو بڑبک ہے نہ مسلم بڑبک ہے دونوں میں سے کوئی لڑنے نہیں جا رہا ہے کسی کے بڑکانے سے کسی کے بڑکانے سے نہیں لڑائی ہوگی ایسی ہاں لیکن اس کی خوج کرنی چاہیے سرکار کو جانچ ہونی چاہیے کہ ایسا کیا ہے کس نے اور کیوں کیا ہے کیا ہے اور اس کی وجہ سے معصوم بچوں کی جانچے نہیں گئی جو بچوں لوگ کو کوئی چیز کا اکل بھی نہیں تھا وہ تو پوری دنیا بھی نہیں دیکھتے اتنے چھوڑے چھوڑے بچے میرا بچہ تو ابھی پندرہ سال کا ہوا تھا اسے کیا دنیا دھنداری سے مطلب ہو وہ تو کھانے پینے کھلنے والا بچہ تھا وہ تو کھلنے کھانے پڑھنے والا بچہ تھا اسے کیا ہے سب جس کی جانکاری کی کیا ہے اور کیا نہیں ہے کیا یہ سب چل رہا ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے ابھی آپ کیا چاہ رہے ہیں بس میں سرکار سے نیویدن کرنا چاہتی ہوں کہ اچھے سس کی جاج کریں اور میرے بچوں کے حق کا فیصلہ کریں اور میرے بچوں کے حق گناہگار تھے کوئی گناہگار تو تھے نہیں ان کے لیے کچھ وہ کرے ان سے میری یہی امید ہے یہ مطلب ہے کہ گھر پریوار کیسا چل رہا ہے آپ کا گھر پریوار ایک گھر بکھر جانا میرا گھر تو خیر میری تو پوری زندگی بکھر گئی میرے بچے کے ساتھ ایسا ہو گیا اس کے لگے میرے شہر کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اس عورت کا گھر اور اس کا جندگی کیسا وہ بربادی نہ ہو گیا ایک بھی باد پوری زندگی میری لے لی پوری زندگی میری ختم ہو گئی میری زندگی میں اب کچھ بھی نہیں بچا کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ میں کیا بولوں جو لوگ آئے تھے ملنے کے لیے آپ سے نیتا کی بات کر لیا جو بھی بڑے لوگ آپ سے ملنے آئے تھے پھر دوبارہ وہ آئے آپ سے مدد کی اپھر کسی طرح کوئی مدد کی آپ کو نہیں دوبارہ کسی نے کچھ بھی نہیں ایک کال تک بھی نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ اپنی مطلب کی دنیا ہے یہاں اپنے مطلب سے جی جاتی ہے بائیوم جو ہے میریگل پرپریشن کا ایک ماتر سنسطح جہاں ہے کمپلیٹ ڈیجیٹل کلاس رومز ویڈیو لیکچورز سٹوڈن ٹریکنگ سسٹم لائبریری فیسیلیٹی اور ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ اوریینٹڈ رانکرز بیٹ بائیوم ہینو ایوام نگرہ ٹولی رانچی موسیقی موسیقی